لاہور کی پرائم لوکیشن کے اوپر ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ جس کے ڈیویلپرز پاکستان کے ٹاپ لائن اور انٹرنیشنلی نونڈیویلپرز ہیں اور جس کے لاؤنچنگ کے فوراں بعد ہی اس کے کمرشلز اون پہ چلے گئے اسلام علیکم دیس اس بلال احمد خان فرم ٹائٹیریم گروپ اسی فریم برک میں مائی ٹوڈی اپ ڈیسٹرک ون ڈیسٹرک ون کی اگر لوکیشن کی بارے میں بات کی جائے تو اڈر پلوٹ سے تھوڑا سے ہی آگئے جاتی ہے انگرہ روڈ کے اوپر یہ واقعہ ہے اور اگر اس کی لوکیشن کے ساتھ اس کے اپروچ ہی بات کی جائے تو اس کی اپروچ بھی بہت اچھی ہے سراؤنڈنگز جو ہیں اس میں بیریہ آرچرڈ، بیریہ ٹاؤن اور فضائیہ ٹو جیسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور ساتھ ہی شریف ہاؤسز بھی اسی روڈ کے پر ہیں تو مطلب ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے یہ لوکیشن بہت ایک ہی لہور کی پرائم لوکیشن سمجھی جاتی ہے اور اب بات کرتے ہیں اس سوسائٹی کے ڈیویلپرز کی ڈیویلپرز کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی پروجیکٹ کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ ان کے ڈیویلپرز کی ہسٹری بتاؤ اور اگر آپ دیکھیں رفی گروپ انٹرنیشنلی پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنلی کسی بھی تارف کا محتاج نہیں ہے پاکستان کی ڈیویلپمنٹ میں انہوں نے اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے ڈی ایچ اے جیسے پروجیکٹ جو کہ انٹرنیشنلی نون ہے اور جن کا انفرسٹرکچر دنیا میں مانا جاتا ہے وہ رفی گروپ نے ہی پاکستان کو دیا ہے اس کے علاوہ ملتان کا جو ائرپورٹ ہے وہ رفی گروپ نے کنسٹرکٹ کیا ہے اس کے علاوہ منٹیپل ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ رفی گروپ جو ہے پاکستان کو دے چکا ہے جو اپنی مثال آپ ہیں انٹرنیشنلی جو ہے اس کو جو ہے اس کی فریز دی جاتی ہے اور اچھی کو آگے چلتے ہوئے اگر میں بات کروں دیسٹرکٹ ون کی تو ان کے جو ہے یہ ایک سمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے جاتی امرا روڑ کے اوپر بہت اچھی لوکیشن ہے سراؤنڈنگ میں اس کے اچھی سوسائٹی واقعہ ہیں اور ایک کمرشل ہب ہے یہ جگہ یہاں بہت ساری کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں کیونکہ لوگوں کا یہاں رچھان سوسائٹیز بنانے کا گھر بنانے کا بہت زیادہ ہے دیسٹرکٹ ون کے اگر انفرسٹرکچر کی بات کی جائے تو اس میں ریزیڈنشل جو پلوٹس ہیں وہ اس کی کیٹیگری فائیس مرلا سیون مرلا اور ٹین مرلا ہے اس میں ریزیڈنشل جو پلوٹس ہیں وہ نائن لائک روپیس پر مرلا کے حساب سے یعنی کہ اگر آپ پانچ مرلے کا پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو اٹھ ویل کوسٹ ٹھوٹی فائی فلاک روپیس اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ ہی ٹونٹی پرسنٹ سے جو کہ تقریباً فور لائک ففٹی تھاؤنڈ بنتی ہے اور اگر اس میں کمرشل پلوٹس ہی بھی بات کی جائے تو کمرشل اس میں فور اینڈ فائیس مرلا ہے جو کہ تھرڑی لائک روپیس پر مرلا کے حساب سے آپ کو کوسٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے چار مرلے کا پلوٹ لینا ہے تو اٹھ ویل کوسٹ ٹھوٹی لائک روپیس اور وہ ہی ٹونٹی پرسنٹ سے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور آپ کو کمرشل کے بارے میں بات بتاتا چلوں کہ جیسے ہی یہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے ساتھ ہی اس کے جو کمرشلز ہیں وہ اس میں آن چلا جائے یعنی کہ لوگوں کا رجحان آپ یہ دیکھیں کہ اکتی تیزی سے اس پروجیکٹ کی طرف ہے کیونکہ انہوں نے کمرشل ہب بھی بننے جا رہا ہے یہ وہ لوگ جنہوں نے یہاں کمرشلز میں انویسمنٹ کی ہے یہ ایک بہت ہی اچھی انویسمنٹ ہے کیونکہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے سراؤنڈنگز کی وجہ سے یہاں کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوں گے دیویلپرز اچھے ہیں دیویلپمنٹ اس کی اچھی ہوگی تو وہ لوگ جو اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کمرشل میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس ہو کہ یہ بھی ابھی ٹائم ہے حالانکہ یہ اون پہ چلے گئے لیکن آپ اس میں انویسمنٹ کر سکیں اور جس صاحب سے اس کے کمرشلز اون پہ دیں ہیں ایویل سٹراؤنگلی رکمنٹ جو گا اس کے آپ اس کے ریزیڈنشل میں بھی آپ انویسمنٹ کریں کیونکہ جتنی تیزی سے یہ سوسائیٹی ڈیویلپ ہو رہی ہے جتنی تیزی سے یہ سوسائیٹی آل آور دی ورڈ فیمس ہوئی ہے اس کے نو ڈاؤٹ جو اس کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اس کے اوپر بھی ریزیڈنشل ٹائم جو ہے اون جائے گا تو اگر آپ کوئی کسی قسم کی کوئی کمرشل یا ریزیڈنشل پلوٹ کرینا چاہتے ہیں انڈسٹرک ون تو یوں کنٹیکٹ ہاتھ اور اس کے علاوہ اگر آپ جاتی مرا روڈ یا ٹھوکر کے آس پاس آل آور پاکستان کوئی پلوٹ یا اپنی پروپرٹی بائی اور سیل کرنا چاہتے ہیں تو یوں کنٹیکٹ اس آنڈنبر گیون آنسکرین جسیس بلال احمد خان سائنگ آف اللہ حافظ تکیر موسیقی